بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اس وقت پاکستان کی ستر فیصد دیوت جو ہے پاکستان کی سب سے بڑی طاقت ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کے استعمال سے پراپر استعمال سے پاکستان جو ہے ترقی کی منظریں تیہ کر سکتا ہے اور اس وقت پاکستان کی تمام انڈسٹریز جو ہیں ایکسپورٹ اور دیگر ذرائع مل کر بھی وہ ذرہ میں بادلہ کھٹا نہیں کر رہے جو پاکستان کو اوبرسیز پاکستانی ایک سال میں پھیجتے ہیں اور یہ کبھی چار بلین ڈالر تک بھی پچیس بلین ڈالر لیکن اگر حوالہ ہنڈی اور غیر قانونی ذرائع مکمل طور پر بند ہو جائے تو پاکستان کے اوبرسیز پوٹنچل ہے وہ تقریبا سیونٹی بلین ڈالرز پر اینم تک پہنچتا ہے اور یہ آٹھ ملین اوبرسیز پاکستانیوں کی طاقت ہے آپ سمجھے اوبرسیز پاکستانی جو ہیں وہ پاکستانی کی پاکستان کی شہر آگے ہیں لیکن گزشتہ ایک سال کے اندر ڈیڑھ ملین لوگ اور پاکستان سے جا چکے اور کئی ملین جو ہیں وہ جانے کے انتظار میں ہیں کہاں جائیں اس لیے میں نے فیصلہ کیا کہ ایک ایسی شورٹ سیریز کریں جو پاکستان کے ستر فیصد نوجوان کو نہ صرف روزگار کے لیے بلکہ پاکستان کو معاشی طور پر مضبوط کرنے کے لیے بھی استعمال ہو میں نے آپ کو بہت پہلے میں نے بتایا تھا پورچکل کے بارے میں تو بڑا اس کا ریسپونس بھی آیا تو مجھے لوگوں نے کہا کہ اور بھی ملک بتائیں ہمیں کہ جہاں پہ اپرچونٹیز ہیں یا کیا کیا اپرچونٹیز ہیں آسانیاں ہیں مشکلیں ہیں تو ایک چھوٹی سی سیریز ہے جو میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں میں آپ کو دنیا بھر کے ممالک کا بتاؤں گا کہ کہاں پہ کیا مواقع ہیں اور آپ کو کس چیز کی ضرورت ہوگی آج کا موضوع بڑا دلچسپ ہے حقائق پہ مبنی ہے جس میں بہتر زندگی گزارنے کے تمام مواقع جو ہیں وہی اکسان طور پہ سب کے لیے میسر ہے جس میں قسمت کی دیویہ آپ کا اگر ساتھ دے نکلے تو یار کھڑی ہو آپ آگے بڑھنا چاہتے ہیں آپ کچھ کر کے دکھانے کے موڈ میں اگر آپ میں کوئی صلاحیت ہے اگر آپ دنیا کو اپنی مٹھی میں بند کرنا چاہتے ہیں اچھے پیسے کمانا چاہتے ہیں بڑی تیزی سے معاشرے میں ترقی کرنا چاہتے ہیں اپنی محنت سے آگے بڑھنا چاہتے ہیں تو میں آج آپ کو ایک ایسے ملک میں لے کر جاتا ہوں جہاں آپ کے خواب حقیقت میں بدلنے جا رہے ہیں جہاں آپ کی زندگی بلکہ میار زندگی جو ہے بدل جائے گا ایک ایسا ملک جو بیس لاکھ لوگوں کو جابز آفر کر رہا ہے دی آپ نے صحیح سنا بیس لاکھ لوگوں کو بیس لاکھ نوکری ہیں اور اگر آپ میں قابلیت ہے آگے بڑھنے کا جذبہ ہے صلاحیت ہے آپ محنت کر سکتے ہیں اپنی صلاحیتوں کے جوہر دکھا سکتے ہیں کچھ کچھ کر گزرنے کی اگر آپ نے ٹھانی ہے تو بیس لاکھ نوکریوں میں سے ایک نوکری ہے آپ کو تو چاہیے صرف جرمنی آپ کو ویلکم کرنے کو تیار ہے ماضی قریب میں اگر آپ نے روزگار کے حصول کے لیے جرمنی جانا ہوتا تھا تو آپ کو جرمن زبان آنا جو ہے اس کو لازمی تصور کیا جاتا تھا سب سے آسان ویزا جو ہے وہ سٹوڈنٹ ویزا تصور ہوتا تھا اس کے بعد جوب سیکر ویزا تھا پچیس مختلف طریقوں سے آپ جرمنی کا لیگل ویزا حاصل کر سکتے ہیں لیکن آپ کو ان تمام جنجڈوں میں کیا پڑھنے کی ضرورت ہے نائی جرمنی جانے کے لیے جرمن زبان کی نوہاو کی ضرورت ہے اور نائی ڈگری کی نہ کوئی ہاں اگر پر ڈپلومہ کر رکھا ہے یا کسی وکیشنل ادارے سے تو بس کافی ہے جرمنی جو ہے وہ ایک بیوروکریٹک سٹیٹ ہے وہاں پہ تنکس ٹیک ٹائم کام ڈیلے ہوتا ہے تو پروسس کا ویٹ کرنا پڑتا ہے لینٹی ہوتا ہے لیکن پراپر ڈاکیمنٹیشن ریکوائرمنٹ ہے ان کی یہ پورا کرنے کے بعد آپ جرمنی میں انٹر کر سکتے ہیں اب جرمنی آپ کو دعوت دے رہا ہے کہ آپ آئیں اور اس ملک کی معیشت کو انتہائی ہنرمند افرادی قوت یعنی لو لیول کرپشن اور آلہ سطح کی جدت کے ساتھ یورپ کی سب سے بڑی اور سٹرونگ ایکانومی جو ہے اور معیشت اور دنیا کی چوتھی بڑی ایکانومی وہ آپ کی راہ تک رہی ہے کہ آپ آئیں اور اپنی صلاحیتوں کے جوہر دکھائیں جرمنی کا مقصد بین الاقوامی ٹیلنٹ کو راگب کرنا ہے جرمنی کو مختلف شعبوں میں دو ملین سے زائد نوکریوں کے ساتھ ہنرمند مزدوروں کی کمی کا سامنا ہے یہ کسارہ کئی وجوہات سے پیدا ہوا کاس طور پر عمر سیدہ آبادی میں اضافہ شرعہ پہ دائش میں کمی سکلڈ ورکرز بڑھتی بھی مانگ کی وجہ بنی ہے لیبر کی کمی اگریکلچر کنسٹرکشن اور ٹرانسپورٹیشن جیسے اہم شعبوں میں پھیلی ہوئی ہے جو غیر ملکی کارکنوں کے لیے منفرد مواقع فرام کرتی ہے اگر آپ سکلڈ ورکر ہیں اور زراد سے ریلیٹڈ فیلڈ سے کسی سے تعلق رکھتے ہیں یا فارمنگ کرنا چاہتے ہیں جنگلات کے ماہر ہیں ٹیکنیکل نوہاو یعنی یا باغبانی کے مخصوص کاشکار ہیں تو آپ کے لیے جرمنی کے دروازے کھولے ہیں اگر آپ کنسٹرکشن فیلڈ سے وابستہ ہیں تعمیراتی کام جانتے ہیں یا دھات کاری کے کام سے منسلک ہیں آپ سروے کرنا جانتے ہیں تو پھر آٹومیشن کے کام سے وابستہ ہیں پلانٹ پر یا کنٹینر پہ کام کرنا جانتے ہیں یا پھر آلات کی تعمیر کے شعبوں سے منسلک ہے تو جرمنی آپ کے خوابوں کی تابیر ہے اس رہاں ٹرانسپورٹ کے شعبے میں ڈرائیور چاہیے بس کا ہو یا پھر ریل کا ہر جگہ لا تعداد ویکنسیز موجود ہے بس آپ نے پراپر ڈاکومنٹیشن کرنی ہے تو جرمنی کے راہیں آپ کے لیے کھلتی چاہیں گی مزدوروں کی کمی کا سامنے صرف جرمنی کو نہیں ہے بلکہ یورز کی رپورٹ کے مطابق ٹوئنٹی نائن یورپین ممالک میں ان شعبوں میں کمی کا سامنے ہے تو جرمنی میں کام کی اجرت بہت اچھی ہے جہاں آپ کو چودہ سے اکتیس یورو فی گھنٹے کے حساب سے دیے جاتے ہیں اور جب آپ ان یوروز کو پہلے دن کے آٹھ سے دس گھنٹے آپ پہ مہینے کے تیس دنوں سے ضرب دیں گے تو آپ کی تنقاہ ہزاروں یورو تک پہنچ سکتی ہے اور جب ان ہزاروں یوروز کو پاکستان ایک پاکستانی کے ناتے ہونے آپ اگر اس کو روپہ میں کنورٹ کریں جو محس کا قائل نہیں کرتے ہیں ہر چیز کو روپہ میں کنورٹ کرتے ہیں آپ کا خرق یورو میں ہو رہا ہے لیکن کیر یہ عادت ہے تو آپ سمجھیں کہ بلا موبال کا آپ لاکھوں یورو روپے جو ہیں مہانہ کمارے ہوں کے تقریباً ایک ہزار یورو آپ کے مہینے کا خرچ ہے باقی پیسے آپ کی سیویں گے اور اسی ملین سے زیادہ عبادی والے ملک میں مسلمانوں کی تعداد تقریباً پانچ ملین سے زیادہ ہے اس لیے حلال فوڈ کا تو کم مستہ نہیں ہے آپ کو حلال کھانا جگہ جگہ ملتا ہے تین ہزار سے زیادہ مساجد ہیں جرمنی میں آئی ایم ایف اور ای ایو کی رپورٹ سے زاہر کرتی ہیں کہ کووڈ نائنٹین کے بعد پہنچنے والے نقصان اور اب مہنگائی اور تبانائی کے بڑھتی ہوئی قیمتوں کی وجہ سے بڑے پیمانے پہ حجرت کے بغیر یعنی ایمیگریشن کے بغیر جرمنی کی جو لیبر فوس ہے اور سکڑ کے رہے جائی پوری دنیا میں شہرت ہے جرمنی کی مرسیڈیز کارز بی ایم ڈیوز اور پورشے یہ ساری جرمن کا اوپل اوپل آپ کو یاد ہو کی پاکستان میں ہوتی تھی جرمنی کی شہرت ہے دوزار سال پرانی تاریخ کا حامل ملک آرٹ فلسفہ فنون لطیفہ کے دلدادہ لوگوں کی سرزمین اپنی لوگ داستانوں کی وجہ سے مشہور ہے یورپ کی دوسری اور دنیا کی چوتھی بڑی میوسک مارکٹ ہے دوزار تیرہ میں سنتیسی سے جرمنز کی موت کی وجہ دل کی بماری تھی اور اس کا سبب زیادہ شراب پینا تھا ایک دلچسٹ سروے تو یہ بتاتا ہے کہ دوزار انیس کی رپورٹ کے مطابق ففٹی ٹو پسنٹ جرمن لوگ اب موٹاپے کا شکار ہے ال جی بی ٹی یعنی اس کا دنیا میں وہ بڑا سپورٹر ہے اصل میں جرمنی میں ناشنلزم ہے مادر پہ در ازاد قوم نیوڈٹی عام ہے اوورال جرمنی ایک ایسا ملک ہے جو سکلڈ ورکر کو بڑی قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہے وہ چاہتا ہے کہ سکلڈ ورکر اس کی ملک کی معیشت کو مضبوط کرنے کے لیے اور اپنے میارے زندگی کو بہتر کرنے کے لیے اس ملک میں آئیں اور اپنے خوابوں کو امری جامعہ پہنائیں اب آپ کو میں بتاؤں کہ ہر ملک میں اچھائیاں بھی ہوتی ہیں اور ہر ملک میں اس کی کمزوریاں بھی ہوتی ہیں لیکن یہ ہے کہ ہم میں نے اس کی کمزوریاں بھی آپ کو کچھ برائیاں بھی آپ کو بتا دیں جیسے وہاں پہ الگی بی ٹی ہے یا نیوڈیٹی ہے وہ کلے عام ہیں تو شاید فیملیز کی امیگریشن کے لیے اتنی اچھی جگہ نہیں ہے لیکن نوجوان جب جاتے ہیں اور وہ کما کر پانچ چھ سال سات سال اگر وہ گھر میں لے کے آتے ہیں تو وہ ایک بڑی امپورٹن بات ہے بارک حرکت میں برکت ہے اللہ آپ کو اور آپ کے اہلی خانہ کو برکت دے اور پاکستان کو ترقی دے اور آپ پاکستان کی ترقی کی وجہ پلیں اس چینل کو سبسکرائب کریے گا بیل آئیکن کو پریس کریے گا انٹی تر نیکس ٹیم اللہ حافظ